بہتر آمان رہیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے اسٹریس پہ ہم نے بات کی تھی سیونٹین ٹپس فر دا اسٹریس فری لائف کے لیے ہم نے دو اس کے سیشن کی ہیں پانچ بانچ ہم نے کیے تھے دس ہو چکے ہیں تو ریمیننگ سیونٹ ہیں ساتھ رہ گئے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اس پہ ڈسکس کریں اس کا میں تھوڑا سا انٹرو بتا دوں آپ کو کہ امریکن کاؤنسل نے بیس دنیا کے بڑے سائکٹرس تھے انہوں نے ریسیچ کی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ ریپورٹ شائع کی دوہزار انیس دسمبر میں نیو یارکس ٹائم میں چھپی تھی امریکہ میں تو اس میں انہوں نے یہ ریزرڈ نکالا کہ یہ سترہ مین زندگی کے ایسے اسٹریس پوائنٹ ہیں جس سے ہماری زندگی میں ذہنی دبا بڑھتا ہے ڈپریشن بڑھتی ہے اسٹریس بڑھتا ہے اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر کابو پا لے تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بہت آراندے اور کمفرڈیبل گزرے تو اس کے لیے آتے ہیں کہ اس کے بعد 11 پوائنٹ کونسا ہے ہم اکثر ان چیزوں پر گور نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اپنے پرانے کپڑے اور جو آپ نہیں پہنتے ان کو اپنے گھر سے ہٹا دیجئے ان کو اتیہ کر دیجئے اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سی ایسی چیزیں کپڑے ہوتے ہیں سوٹرس ہوتے ہیں کوٹ ہوتی ہیں پینٹس ہوتی ہیں وہ گھر میں رکھے ہوتے ہیں علماریاں ہماری لدی ہوئی ہوتی ہیں اور جب ہمیں کہیں جانے کے لیے کچھ پہننا پڑتا ہے تو ہم پھر ڈسٹپ ہو جاتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیا پہنے اس پر ایک ایک ایگزمپل دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک سوٹر ہے ہم سالوں تک انہیں رکھے رہتے ہیں یا تو ہم دبلے ہو جائیں گے یا تو ہم موٹے ہو جائیں گے تو یہ کمیس یہ سوٹر یہ کوٹ ہمیں فٹ آئے گا اور اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو پڑی رہتی ہیں ہماری استعمال میں نہیں ہوتی گیر استعمال چیزیں ہوتی ہیں اور ہم انزار میں ہوتے ہیں کہ انہیں پہنیں گے تو اب سائکیٹس کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ ریموو کریں نکالیں کسی کو دیں ان کے بھی کام آ جائیں گی اور آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا رہے گا اس کے بعد ایک ہمارے اسلامی پوائنٹ بھی ہے اس کے بعد ٹویل پوائنٹ جو باروہ بتاتے ہیں کہتے ہیں ماف کرنا سیکھئے کہتے ہیں زندگی میں جتنے بھی یورپین لوگ ہیں وہ کسی سے بدلہ لینے کی نہیں سوچتے جب تک کوئی حطل امکان کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے کہتے ہیں انفرادی طور پر آدمی کو کسی سے کوئی بھی اگر اداوت ہو تو وہ چاہے تو اسے ماف کر سکتا ہے چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے ماف کرنے کے سائیکٹس یہ بتاتے ہیں ریزن کہ جب آپ کسی کو ماف کر دیتے ہیں تو آپ اپنے سر سے ایک اسٹریس ریموو کر دیتے ہیں وہ بدلہ وہ تشنگی آپ کے ذہن کو اتنا بھاریپن پیدا کرتی ہے کہ آپ نیند بھی پراپر نہیں لے سکتے آپ کسی سے بات بھی پراپر نہیں کر سکتے اور آپ زندگی کے معاملات بھی پراپر نہیں کر سکتے اس کے بعد تھرڈ ون یہاں آتے ہیں کہتے ہیں آپ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے بارے میں پریشان ہم مت ہوں کہتے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسٹریس میں نہیں آتے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے روانی میں دوڑتے چلے جاتے ہیں جوں جوں عمر بڑھتی ہے تو ہم اسٹریس میں آتے ہیں ہمیں یہ خطرہ لاکھ ہو جاتا ہے کہ اب ہماری عمر بڑھ گئی ہے اس کے لئے کہتے ہیں سیکٹس نے یہ ہمیں بتایا کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم موزز ہو رہے ہیں ہانر ہمارے ذہنیت اور شخصتوں پہ آ رہا ہے کہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں موزز ہوتے جاتے ہیں مگر ہمیں ذہنی طور پر یہ خیال آ جاتا ہے کہ اب ہماری عمریں ڈھل رہی ہیں ڈوب رہی ہیں اور ہم دنیا سے جا رہے ہیں کہتے ہیں یہی خوف ہمیں اسٹریس کا باعث پیدا کرتا ہے اس کے بعد فورٹ پہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی بہت اچھا پوائنٹ ہے کہتے ہیں آپ اپنی ذات کو کبھی بھی پیسو پر ترجیم مت دیں کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی شخص ہوتے ہیں وہ دوڑ دھوپ کامیابی میں جب بھی لگتے ہیں تو وہ پیسو کو آگے رکھتے ہیں اپنی شخصت کو پیچھے رکھتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شخصت ڈوب جاتی ہے پیسے آگے آ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے مگر کیا ہوتا ہے اس کامیابی کے پیچھے ہمارا سہت مند ذہن نہیں ہوتا سہت مند جسم نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد ہم اسٹریس میں آگے آگے آتے چلے جاتے ہیں اس کے بعد لاسٹ ون بتاتے ہیں سیکنڈ ایک کہ آپ ہمیشہ اپنی گفتگو کو واضح رکھیں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم اپنے سرکل میں اپنی بات کو منوا نہیں سکتے اور اس کے بعد اسٹریس میں چلے جاتے ہیں کہتے ہیں جب بھی آپ گفتگو کریں واضح گفتگو کریں اس کی ایکسپیلینیشن آپ جب پہلے دے رہے ہو تو پہلے ذہن میں بنا لیں پھر وہ الفاظ ادا کریں اکثر الفاظ کا چناؤ ہم صحیح نہیں کرتے اور وہ غلط الفاظ کا چناؤ ہمیں لے ڈوبتا ہے اور پریشانی کا باعث بنتا ہے اس کے لئے ایک اور ٹپس بتاتے ہیں سائیکیٹرس کہتے ہیں کہ آپ اگر جب بھی کسی محفل میں کسی ادارے میں کسی جگہ پر کسی حلقہ عباب میں اپنی بات کو واضح نہ کر سکیں تو آپ خاموش ہو جائیں کہتے ہیں جب آپ سنتے ہیں تو آپ لرن کرتے ہیں لسننگ میں آپ گین کرتے ہیں اور آپ کا اسٹریس پاور ہلکہ ہو جاتا ہے اور آپ کا ذہن بالکل لائٹ موڈ میں آ جاتا ہے تو اس لئے جب بھی ہو تو آپ گفتگو کو واضح کریں اس کے بعد کہتے ہیں کہ عمل کریں باتیں نہ کریں کہتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگوں کے مسائل سائیکٹرس کہتے ہیں ہماری امپلیمنٹیشن پہ نہیں آتے جب امپلیمنٹیشن پہ نہیں آتے تو یہی ذہنی دباؤ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اور ہم پریشان ہوتے جاتے ہیں اب آخری پوائنٹ جو دنیا کے کہتے ہیں تقریباً سائیکٹرسٹ اور لوگ اس پہ ہم آنگ ہیں کہ اپنی زندگی میں مزہ پیدا کریں کہتے ہیں زندگی میں جب بھی آدمی مسکراتا ہے تو ہمارے سارے جرمز اور مسام کھل جاتے ہیں ہمارے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں اور آنکھوں کے کہتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے اور ہم ذہنی طور پہ اتنے خوش آئند ہو جاتے ہیں کہ جب ہم مزہ کرتے ہیں تو ساری ڈپریشن اور اسٹریس ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے اس کے بارے میں آپ سے چاہوں گا کہ ایک شیئر کروں بات کہ ایک گاؤں تھا تو وہ گاؤں بڑا مسلمانوں کا گاؤں تھا تو وہاں جو بھی دوسرے مذہب کے ہندو وغیرہ آتے تھے تو بڑے مشکل ہوتا تھا کوئی گھر نہیں ان کو ملتا تھا کہ وہ کہاں اسٹریک کریں تو وہاں کی جیوری جو تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک گھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ برہمن کا ہندو کا کر لیتے ہیں کہ دوسرے بھی آئے تو آرام فرمائے اور اس گاؤں میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو ایک کسائی ہوتا ہے اس گھر کو وہ برہمن کر دیتے ہیں بڑا موزز بن جاتا ہے اب جو بھی ہندو وغیرہ آتے ہیں وہ وہاں اسٹریک کرتے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پندت آگئے تو پندت تین چار دن وہاں رہے تو اب جو کسائن تھی اس کی بیوی کسائی کی انہوں نے صبح اٹھتے ہوئے انہیں ناشتہ پیش کیا اب پندت تھے تو ان سے مشورہ مانگا کہ پندت جی میرے دو بچے ہیں ایک خدا بخش ہے ایک گنگا رام ہے اب بتائیں کہ ایک کا ختنا پہلے کروں یا دوسرے کا جنیوں ہوتا ہے وہ کروں تو اب پندت صاحب بڑے حیران ہو گئے کہے کہ خدا رام خدا بخش اور گنگا رام کہا کہ یہ کیا قصہ ہے اب وہ کسائن تھی کہا پندت جی سے کیا جھوٹ بولیں انہوں نے کہا کہ پندت جی قصہ یہ ہے کہ یہاں جو بھی ہندو آتا تھا ان کے گھر میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی تو ہم کسائی تھے ہمیں بنا دیا ہے برہمن اب پہلے جو پیدا ہوا تک کسائی تھا وہ خدا بخش ہے اب جو برہمن بن گیا ہے وہ گنگا رام ہے اب پندت صاحب نے ہاتھ رکھا اپنے سر پہ کہا کہ نیک وقت اب تم ہی مجھے مشورہ دو میں یہاں گنوں کے چلوں اور تمہارا خدا بخش بھی اچھا گنگا رام بھی اچھا درم تو میرا برشت ہو گیا تو اپنی زندگی میں مزہ پیدا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ